بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی سٹوڈیو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے انڈرائیڈ موبائل کے ذریعے تھم نل کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انڈرائیڈ موبائل کے ذریعے تھم نل کیسے بنا سکتے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تو اس ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھیں اور اسے سکپ مت کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارے چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے انویل تمام نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ لوگ ہماری تمام ویڈیوز دیکھ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو ہماری طرف سے آنے والی آپ کے لیے مس نہ ہو تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو جی چلتے ہیں اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف تب ہم اسے جو ہے سٹوریل میں بات کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھمم نیل کیسے بنا سکتے ہیں موبائل کو یوز کرتے ہوئے یہ موسٹلی ان لوگوں کے لیے ہے ویڈیو جو لوگ ہیں موبائل کے اوپر جو ہے اپنے یوٹیوب چینل کو مینج کرتے ہیں اور وہ اپنے موبائل پون کے ذریعے ہی جو ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ وہ کیسے جو ہے اپنا موبائل یوز کرتے ہوئے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھم نیل بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے پلے سٹور میں جانا پڑے گا پلے سٹور میں جانے کے بعد اب ہم ادھر سرچ بار میں لکھیں گے تھم نیل میکر اور انٹر کر دیں گے جیسے ہم انٹر کریں گے یہ ہمارے پاس پہلی جو ہے اپ جو ہے اسے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے 4.5 اس کی ریٹنگ ہے اور 50,000 پلس اس کا ڈاؤنلوڈ یعنی کہ یہ بہت اچھی چل رہی ہے تو یہ میرے پاس پہلے سے جو ہے ڈاؤنلوڈ ہے تو اس لیے اب میں اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا جسٹ ہم اسے اوپن کریں گے تو جو لوگ اسے اس اپ کو فسٹم یوز کریں گے انہیں اسے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور اسی پروسس کے ذریعے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلی اب ہم بیک چلتے ہیں اپس میں جائیں گے ادھر سے اب ہم نے جو ڈاؤنلوڈ کی ہوئی اپ ہے یہ دیکھیں تھم نل میکر اسے ہم اوپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو ہے اپنی مرضی کا تھم نل بنا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی ویڈیوز کے اوپر تھم نل لگا سکیں تو ادھر وہ پوچھ رہا ہے create no تو وہ پوچھ رہا ہے would you like to load the last thumbnail you made ہم نے جو ہے new create کرنا ہے تو ہم create new کے اوپر کلک کریں گے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے change background color تو اب ہم ادھر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہے کلر آ جائیں گے تو ادھر سے ہم کوئی بھی کلر جیسے سیلیکٹ کریں گے تو وہ کلر ہمارے پاس آنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو جو بھی ہم کلر لگانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے لیے وہ کلر ہم ادھر سے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے یہ جو ٹک کا بٹن نظر آ رہے اس کے بعد کلک کر کے اوکے کر لیں گے تو یا ہم جو ہے اگر ہم کوئی ٹیکچر لگانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے پیچھے تو ادھر سے ہم جو ہے یہ ٹیکچر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ اپنے تھم نیل کے اندر یوز کر سکتے ہیں یہ کافی سار جو ہے جو ٹیکچر جو ہے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر تو اس کے بعد اب ہم آگے چل جائیں گے جہاں اے لکھا اس کے پر کلک کریں گے اور ادھر ہم اگر کوئی ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو اس در سے ہم ٹیکس لکھتے ہیں اب جیسے ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم امیل کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ ہی ہم لکھ لیتے ہیں اور ایڈ بٹن کا پر کلک کر دیں گے جی تو ہمارا پہ یہ جو ہے ایڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا پہ نیچے ٹیکس ٹائل ہے ہم نے کس ٹائل میں اسے لکھنا ہے وہ ہم ادھر سے ٹیکس ٹائل چوز کر سکتے ہیں یہ ادھر سے تو میں آپ لوگوں کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ ایسا جو ہے ٹیکسٹ یوز کریں جو واضح نظر آئے اور موٹا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہو لوگوں کو ہمارے ویورز کو پڑھنے میں آسانی ہو تو اس کے علاوہ یہ جب کوئی بلیک سا ڈببہ ایک نظر آ رہا ہے اس سے ہم جو اپنے ٹیکسٹ کو بڑا پکڑ کے اور چھوٹا کر سکتے ہیں اس طرح تو ادھر سے ہم اپنے ٹیکسٹ کو ختم بھی کر سکتے ہیں کراس بٹن کا پر کلک کر کے ادھر سے اور ادھر سے ہمارے پاس جو ہے اسے اوپشن آ جاتے ہیں اسے ڈبلیگیٹ کرنا ہو اپلیپ وغیرہ یا ڈلیٹ انلوک تو وہ بھی ہم اس تین لائنوں کا پر کلک کر کے ہم لوگ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ میں جو ہے یہ آپ لوگوں کے کیمرے کا بٹن بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ادھر سے ادھر اپنی کوئی تصویر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ پکچر کا پر کلک کریں گے اور ادھر سے ہم لوگ جو ہے اپنی گیلری کے اندر پہن جائیں گے تو ادھر سے ہم کوئی بھی اپنی پکچر جو ہے سیلیکٹ کر کے لگا سکتے ہیں کوئی پکچر بھی جیسے میں نے یہ اپنے جو ہے چینل کا جو ہے پرانا لوگو جو تھا وہ سلیکٹ کیا ہے تو ابھی کچھ دیر میں یہ جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا کیونکہ ابھی وہ لوڈنگ لے گا تھوڑی سی لوڈنگ لینے کے بعد یہ ہمارے پاس اپلوڈ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ لوڈ ہو چکا ہے اسی قسم کے ہمارے پاس تین اپشن آ گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر کلک کر کے اس سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اسے ہم ادھر لگا دیں گے ادھر اوپر اور اس کا ہم تھوڑا سا کہ ہم اسے بلکہ نیچے لے آتے ہیں اسے اٹھا کے در کونے میں ہم دوبارہ ٹیکس کے اوپر چلتے ہیں ٹیکس کے اوپر جانے کے بعد اب ہم نے ٹیکس کا جو ہے کلر چینج کرنا ہے تو ادھر سے ہم جو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اٹیلک بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے کرنا ہے ٹیکس کا کلر تو ادھر سے ہم اوکے بٹن کا پر کلک کریں گے اب ہمارا جو ہے یعنی کہ لکھنے والا کام ختم ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے ٹیکس کا کلر دینا ہے اگر ہم ییلو دینا چاہیں یہ دیکھیں ادھر سے ہم کوئی بھی کلر جو ہے سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں تو بیکگراؤنڈ بھی ہم دوبارہ چینج کر سکتے ہیں کوئی بیکگراؤنڈ بھی دینا چاہیں تو وہ ہم ادھر سے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم بیلو تھامنیل کر دیتے ہیں اور ادھر سے اوکے کے اوپر کلک کر دیں گے یہ بھی اوکے اوکے اب اگر ہم ٹیکس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر سے پکڑ گئے جو ہے گھما سکتے ہیں اسے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلکل سیدھا ہو جائے گا تو ادھر ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے اگر ہم دوسری سائیڈ پر اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف گھمانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم گھما سکتے ہیں ادھر سے اگر ہم گول گول گھمانا چاہتے ہیں یا ہم نے کوئی بھی اینگل دینا ہے تو ہم ادھر سے اسے کوئی بھی اینگل دے سکتے ہیں زوم ان آؤٹ چھوٹا بڑا جو کرنا ہوگا وہ بھی ہم ادھر سے کر لیں گے اور اس کے بعد کونٹراس کہ ہم نے اسے مددن کرنا ہے یا بلکل تیز کرنا ہے وہ بھی ہم ادھر سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوکے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے اب اگر ہم ٹیکسٹ کو کھولنا چاہتے ہیں تھوڑا سا لمبا کرنا چاہتے ہیں لمبائی کے ادھر تو ہم ادھر ٹیکسٹ کے اوپر اوپر کھولیں گے تو یہ دیکھیں ٹیکسٹ جو ہے بڑا ہوتا چلے جائے گا لفظوں کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوتا چلے جائے گا تو اس طرح سے ہم لوگ اس کا فاصلہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو نیکسٹ میں یہ جو ہے ہمارے پاس اس کے ذریعے ہم جو ہے ٹیکسٹ کو سٹائل دے سکتے ہیں گول گول گھما سکتے ہیں جیسے بھی ہم راؤنڈ شیپ اسے دے سکتے ہیں اور اگر ہم ویو کی شکل میں لے کے آنا چاہتے ہیں اوپر نیچے کی طرف تو ہم یہ سب سے نیچے والا جو جہاں یہ تین لائنیں بنیویں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر کلک کر کے اب ہم اس کو جو ہے یہ دیکھیں ویو شکل میں لا سکتے ہیں اب ہم اسے پکڑ کے در سے دوبارہ بڑھا کر دیتے ہیں ایسے اور اوکے کے اوپر کلک کر دیں گے نیکسٹ میں آ جاتا ہے ہمارا ٹیکسٹ ٹیکسٹ کی آؤٹلائن تو ادھر سے ہم اسے آؤٹلائن بھی دے سکتے ہیں اور یہ اس کا سائز ہم جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں اور جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا سائز دے لیتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم چاہیں تو ادھر سے ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی بھی کلر لگانا ہو تو ادھر سے ہم لوگ چینج کر کے دے سکتے ہیں اسے کلر اور ادھر سے پھر اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ادھر سے ہمارا نیکسٹ ٹیپ جو آ جاتا ہے آپ لوگ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹیکسٹ جو ہے کافی جو ہے زوم ہو رہا ہے تو ہم ادھر سے اسے زوم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایکس ایکس کی طرف بڑھا سکتے ہیں اور وای ایکس کی طرف بھی سے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اوکے کے اوپر کلک کر دیں گے نیکس میں وہی ادھر سے ہم اپنی پکچر ایڈ کر سکتے ہیں اسے ہم کوئی فلٹر دینا چاہیں تو ادھر سے ہم فلٹر بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ ہم بلیک انڈ وائٹ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا کچھ بھی ہم لگانا چاہتے ہیں انوارٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی فلٹر آپ لگانا چاہیں وہ ہم اسے لگا سکتے ہیں اس کے بعد اوکے بٹن کے اوپر کلک کریں گے ادھر سے ہم اس اپنی پکچر کو بھی روٹیٹ یا یعنی کہ وہ ہی فنکشن اس کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں جو میں نے پیچھے آپ لوگوں کو ٹیکس میں بتایا ہے اس کا نیکس میں یہ پکچر کپ پر چلیں گے ادھر سے ہم جو ہے آئیکون جو ہے وہ لگا سکتے ہیں بہت سارے آئیکون کی کلیکشن ادھر پڑی ہوئی ہے جہاں سے ہم لوگ آئیکون لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ادھر کیٹاگریز دیوئی ہیں سب دیکھنے کی بجائے ہم ادھر سے بھی سلیکٹ کر کے اپنی کیٹاگری کے حساب سے آئیکون چوز کر سکتے ہیں اور ادھر سے ہم لوگ آئیکون لگا سکتے ہیں آئیکون لگانے کے لئے ادھر سے ہم آئیکون سلیکٹ کریں گے تو ہمارا آئیکون جو ہے لوڈ ہو جائے گا اور لگ جائے گا تھم نیل کے اوپر یہ دیکھیں ایسے اسے چاہیں تو ہم اپنے بیگراؤنڈ میں لگا سکتے ہیں جیسے بھی کر کے تو اسے ہم اور کم کرنا چاہیں اس کی برائٹنیس تو ہم کم بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں ہم اس کا کنٹراز کم کریں گے تو ہم یہ بلکل اسے ادھر سے تھوڑا تھا بلکل مدم کر کے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے یا سیو کا اپشن تو ادھر سے ہم لوگ جو ہے اسے سیو بھی کر سکتے ہیں ایسے جی پی جی میں سیو کرنا چاہتے ہیں یا ڈرافٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو اب ہم ادھر سے اسے سیو کر سکتے ہیں تو جیسے ہم جو ہے ادھر سیو جی پی جی کا پر کلک کریں گے تو ہم ادھر جو ہے تصویر کا نیم بغیرہ چینج کریں گے اور ادھر سے ڈاؤن لوڈ بٹن کا پر کلک کر دیں گے تو ہماری پی این جی جو ہے سیو ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے انڈرائیڈ موبائل کو use کرتے ہوئے اپنا تھمنیل کریٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ ہم نے جو ہے اپنا تھمنیل کیسے کریٹ کرنا ہے اپنے انڈرائیڈ موبائل کو use کرتے ہوئے تو دوستو اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجئے کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس ریڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والے تمام ویڈیوز کی نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوئے اونے میرا تھانکس تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تھامنیل کے اوپر تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم انڈرائیڈ موبائل کو یوز کرتے ہوئے تھامنیل کیسے لگا سکتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہم ادھر سے پلیلسٹ کے اوپر کلک کریں گے چینل میں جانے کے بعد پلیلسٹ میں کلک کرنے کے بعد ادھر سے ہم یوٹیوب ارننگ کورس کے اوپر کلک کریں گے تو ادھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ویڈیو ایک منٹ بیک چلتے ہیں تو در سے ہم اس لنک کے اوپر کلک کریں گے اپنی پلیلسٹ کے اوپر تو یہاں سے آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو پڑی ہوئے اپنی مرضی کا تھم نیل اپنی ویڈیو کو اوپر لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کے سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے بھی کیا ہوگا تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارے درسانے والے تمام نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے تو چلیئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ